حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش 573 عیسوی میں عرب کے مکہ شہر میں ہوئی آپ پیارے نبی کے گہرے دوست اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے آپ کو پیارے نبی کی باتوں کی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ ان کے ہر دعوے کو بنا شک و شبہ کے تزدیق کر دیتے تھے اسی وجہ سے آپ کو صدیق کے نام سے پکارا جاتا ہے حضرت ابو بکر نے ہر مشکل اور نازک موقع پر پیارے نبی کا ساتھ دیا اور اپنی دولت سے مسلمانوں کی مدد کی اسی لئے پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر کے جان اور مال سے اسلام کو جتنا فائدہ پہنچا کسی اور سے نہیں جب پیارے نبی بیماری کی وجہ سے مسجد جانے کے قابل نہ رہے تو پیارے نبی کے حکم سے حضرت ابو بکر نے ہی مسلمانوں کی امامت کے فرائز انجام دیئے 632 ایسوی میں آپ کو پیارے نبی کا جانشین یعنی خلیفہ چنا گیا خلیفہ چنے جانے کے دوسرے دن ہی آپ نے مسجد نبوی کی عام صبح میں ایک تقریر کی اور اس تقریر کے ذریعے آپ نے جنتہ کے عدکاروں اور حکمرانوں کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا لوگو میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو اور اگر میں غلط راستے پر چلوں تو مجھے سیدھا کر دو تم میں جو کمزور ہے وہ بھی میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلا دوں اور تمہارا طاقتور آدمی بھی میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق حاصل کر لوں اس تقریر سے حضرت ابوبکر نے صاف کر دیا کہ ایک مسلمان حکمران ڈکٹیٹر یعنی تانہ شاہ نہیں ہو سکتا اور اپنی منمانی نہیں کر سکتا اس کے لیے اسلامی اصولوں پر چلنا ضروری ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو عوام اس کو ہٹا سکتی ہے یہ وہ عدکار اور کرتوے ہیں جنہیں ویسٹن ورڈ نے اٹھاروی شتابدی میں اپنایا پیارے نبی کے زمانے میں حالانکہ پورے عرب میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی لیکن تمام لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا پیارے نبی کے انتقال کے بعد ایسے ہی قبیلے کے ایک شخص مسلمان نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا حضرت ابوبکر نے سب سے پہلے ایسے ہی باغیوں کا مقابلہ کیا اور مسلمان قذاب کو بھی ایک جنگ کے بعد شکست دی اس زمانے میں دو بڑی حکومتیں تھیں ایک ایران کی جس کا بادشاہ کسرا اور دوسری روم کی جس کا بادشاہ کیسر کہلاتا تھا پیارے نبی نے اپنے دور میں دونوں بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے خط لکھے تھے کیسر روم ہرکل نے تو اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کے بھیجے ہوئے نمائندے سے اچھا سلوک کیا دوسری طرف ایران کے کسرا خسرو پرویز نے آپ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا اور بھیجے ہوئے نمائندے کو بھی دربار سے نکلوا دیا اس خبر کے ملتے ہی پیارے نبی نے فرمایا اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور بعد میں یہ پیشنگوئی پوری ہوئی مسلمان دراصل اپنی سلطنت کے وستار کے شوقین نہیں تھے ان کا مقصد اسلام کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کی شکچائیں دے کر انہیں برائیوں سے بچا کر اچھائی کے راستے پر لانا تھا جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو مسلمانوں نے کہا ہماری اطاعت قبول کر لو اور اس اطاعت کے ثبوت میں جزیہ دو دراصل جزیہ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی ریاست کی غیر مسلم پر جا کے کچھ ویکتیوں سے ان کی جان اور مال کی سرکشہ کے لیے لیا جاتا تھا انہوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا اب مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہ رہا کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں نتیجتاً ایران اور روم کی دونوں حکومتوں سے مسلمانوں کی ایک ہی وقت میں جنگ شروع ہو گئی حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو سب سے پہلے ایران کی طرف بھیجا اور وہاں کئی شہر فتح کیے اور اس کے بعد ان کو رومیوں کے مقابلے کے لیے شام یعنی سیریا بھیجا لڑائی کو ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی اسی دوران 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا انہوں نے یہ فیصلہ مسلمانوں کے مشورے سے کیا تھا حضرت ابو بکر نے تقریباً دھائی سال کی حکومت میں کئی اہم کام کیے جن میں انہوں نے مسلمانوں میں ایک تا قائم کی عرب میں ہونے والی بغاوتوں کو کچل دیا ایران اور روم کے خلاف جہاد شروع کر کے ان کے بہت سے علاقے فتح کیے اس کے علاوہ ایک اہم کارنامہ قرآن کو سنکلت کرنا ہے دراصل قرآن مجید اب تک پورا کا پورا ایک جگہ کتابی شکل میں نہیں لکھا تھا حضرت عمر کے مشورے سے حضرت ابو بکر نے اس کو حضرت زید بن ثابت کی سرپرستی میں ایک جگہ لکھوا لیا یہ نسخہ مصحف صدی کی کہلاتا ہے بعد میں قرآن کے تمام نسخے اسی سے نکل کیے گئے دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں